اسلام علیکم سٹورینٹس ویلکم بیک آج کا ہمارا ٹاپک ہے پریفکسز ویری امپورٹن ٹاپک اور ویری انٹرسٹنگ ٹاپک میں کہوں گا ایسا ٹاپک ہے جس کی حلق سے ہم اپنی دیلی لائٹ کی بہت ساری مشکلات کو آسان کر سکتے ہیں بہت ساری کیلکلیشنز کو بہت ساری میرمیٹس کو ایزی بنا سکتے ہیں اور اس سے مزے کی بات کہ یہ ایسا ٹاپک ہے جس کو ہم اپنی دیلی لائٹ میں ایمپلیمنٹ کر چکے ہیں اور وہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں سو آپ یقیناً بہت کیوریسٹی ہو رہی ہوگی کہ ایسی کون سی چیز ہے یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس کو ہم آل ریڈی ہم اپنی دیلی لائٹ میں یوز کر رہے ہیں سو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ تینگ ہے سائنٹیف کنٹیشن جو کچھلے ٹاپک میں آپ پڑھ چکے ہیں اگر کسی کو کوئی کنفیون آئے جس کو یہ سائنٹیف کنٹیشن کا ڈاپک نہیں آتا سو پلیس آئی بٹن میں جا کے یا ڈسکرپشن میں اس کننگ موجود ہے سائنٹیف کنٹیشن لازمی سوچ نہیں سیمپل انٹرڈکشن آپ کو دیتا جاؤں ان کو سائنٹیف کنٹیشن بیسی کے لیے ایک رائٹنگ کا میتھڈ ہے جس کے اندر ہم نمبرز کو بہت لارج اماؤنڈ نمبرز کو اور سمال نمبرز کو ہم ایزی وے میں ریپریزنٹ کرتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور وہ میتھڈ کیا ہے ون سے ٹین تک کے نمبرز ملٹیپلائی ویٹھ باور آف ٹین اس طرح شاید آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کو ایک 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 ایسیمپل کی ہم سے سمجھا دیتا ہوں سیسٹی فائیڈ گروڑ میٹر یہ بہت بڑی وینیو ہے اس کو ہم سائنٹیفک میٹیشن میں کچھ یوں لکھ سکتے ہیں سیکس پائٹ فائیڈ گروس ٹین ٹریس پاور ایٹ میٹر اب ہم جو آج کرنے جا رہے ہیں ہم اس کو فردر ایزی بنائیں گے اس کو یوں بھی لکھ سکتا ہوں سیکسٹی فائیو کروڑ کو سیکس فیفٹی میگا میٹر میں نے میگا کو یوز کی ہے تو اب آپ کو فردر کریوستی ہو رہی ہوگی کہ یہ ہے کیا ہے کس طرح سے میں نے لکھ دیا ہے سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں پریفکسز ہوتے کیا رہے ہیں what are پریفکسز ایسے یونرز have the advantage that their multiples and some multiples can be expressed in terms of پریفکسز ہم ایسے یونرز کو کسی ان کے مریٹیبلز اور سب مریٹیبلز کی فارم میں نکھ سکتے ہیں ہم مریٹیبلز اور سب مریٹیبلز کیا ہوتے ہیں یہ بھی پریفکسز کی ریپنیشن کے ساتھ سمجھ آ جائے گی basically words that are added before the essay units are called prefixes مطلب کچھ ایسے prefixes کا مقلب سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے پریفکسز ہوتے ہی ہیں کہ کسی بھی لفظ سے پہلے اگر ہم کچھ add کر دیں اب for example word pleasant complete complete سے پہلے اگر میں ان کو complete بھی کر دوں اب ان جو ہے اس سے پہلے جو ہم نے word add کیا ہے اس کا prefixes ہے اسی طرح سے ہم science کی term میں physics وہ ہمارے prefixes ہوتے ہیں basically usually ہم جو very large small quantities کو represent کرنے کے لئے use کرتے ہیں for example kilo 10 trace power 3 most common prefixes جو ہم اپنی daily life میں use کر رہے ہیں آپ کسی بھی دکان پہ جاتے ہیں کسی بھی شاپ پہ شوگر یا کوئی بھی چیز آپ بائے کرتے ہیں ایک simple example 1 kg جبکہ kilo جو ہے یہ کیا ہے prefix جو کہ ہم اپنی common life کے اندر بہت زیادہ use کرتے ہیں آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں آپ kg کے unit mostly daily life میں use کرتے آرہے ہیں تو hopes اور یاد آپ کچھ prefixes ہوتے کیا ہیں یہ پہ آپ کچھ prefixes show رہے ہیں جو ہم most daily daily life کے اندر use کرتے ہیں جس میں 10 giga mega kilo and so اس طرح کافی prefixes ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہیں جن کی different values ہیں 10 raised power 12 10 raised power 3 which is 2000 جو کہ ہم daily life ہیں ان symbols جو آپ daily life most commonly use کرتے ہیں اور یہ small values کے لئے بھی different prefixes 0.1 0.01 ان کے لئے سوال prefixes جو آپ اپنے daily common life میں use کر رہے ہیں اب ان کو use کیس طرح سے کرتے ہیں ان کو solve کیس طرح سے کرتے ہیں یہ scientific implementation جو ہے وہ اس طرح سے represent کرتے ہیں اس پہ جار اس پہ میں آپ کو انٹرس اور ڈیویل کر دوں ان کے benefits اور importance کیا ہیں کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ان کو preference دیتے ہیں کچھ چیزیں آپ already clear ہو چکے ہوں گی بات simplifying complex calculations یہ بہت ساری complex calculations کو آسان بنا دیں ان کے طرح سے اب جس طرح میں آپ کو example دیا آپ کان پہ جائیں گے آپ یہ نہیں کہیں کہ 1000 گرام شگر دیں ملگا آپ سمپل جات کہتے ہیں 1 گ شگر دیں چیز سمپل ہماری بہت ساری calculations کو ہمارے operations کو ہماری measurements کو سمپل بنا دیتے ہیں جن سے ہماری بہت کم effort ہوتی ہے ان سمپل ورنگ converting between units بہت effortless بنا دیتے ہیں when we apply appropriate perfek ایک 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 دیلی لائف کے اندر فردر اگزیمپل سیشن میں لازمی بتائیے گا گلوپل لینگویز سائنس اب ہماری دیلی لائف کے اندر تو ہم اس کو یوز کر ہی رہے ہیں لیکن فیسیت ہماری دیلی لائف میں implement ہونے ساتھ ورلڈ وائیڈ سسٹم میں بھی یوز ہو چھوٹی چھوٹی میرمنٹ یا بہت بڑی میرمنٹ تو اس کو ایک دیٹا پور ریپریزنٹ کرتے ہیں اور دنیا در جو دیٹا ریپریزنٹ کیا جا رہا ہے تو اس ہی ہم پریفکسز کی ایزی لی شیئر کر سکتے ہیں سو اب ہم اگزیمپل کی حلق سے پریفکسز کو ایکسپلین کرتے ہیں جو ہمارا میجر پوائنٹ تھا کچھ ایزیمپل تھی یہاں پہ گیون ایزی لیک فیبٹی تھاؤزن میڈر اب اس کو ہم کس طرح سے پریفکسز کی فارم میں نکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہم اس کو سائنٹیف کنوٹیشن میں چینج کریں گے اور میں نے مہند بھی بتایا کہ سائنٹیف کنوٹیشن کانا بہت امپورٹن ہے ہمارا جو ڈیسیمل پوائنٹ ہوا یہاں پہ ہوتا ہے اگر میں اس کو یہاں سے اٹھا کے ادھر لے جاتا ہوں تو یہ ہماری سائنٹیف کنوٹیشن بن جائے گی اب ہم نے اس کو جس ٹینڈر ٹین کی ویلیو آنی چاہیے جس لائی نیڈ اگر آپ اگزیمپل دیتا ہوں کلو بھی ٹین ٹری کی تو آپ اپنے کوئسن کے اوپر آتے ہیں تو اپ ٹو لیک فیبٹی تھاؤزن میٹرز ہے تو میں یہاں پہ اگر کسی طرح سے ٹو فیفٹی ملٹیپلائی ٹین ٹری ٹری لے آتا ہوں یعنی ہمارے باس ہماری ریپائرمنٹ کیا ہم ٹین ٹری لے آتا ہیں وچ ٹین ٹو کلو ہم نے یہاں پہ وہی نمبر لے کے آنے وہی پاور لے کے ہیں جن کے پریفیکسز آر رہنی ڈرائیب کیے جا چکے ہیں ڈیفائن ہوئے ہیں ہم انہیں کو یوز کریں گی جن کے پریفیکسز آر رہنی ایجسٹ کرتے ہیں یہ ڈیفائن وہ چکے ہیں تو اب میں اس کو ٹین ٹری میں چینج کیا ہے تو ہمارے پاس اوویسلی ٹین ٹری ٹری جیس اکول ٹو کلو تو ٹو فیفٹی کلومیٹر یہ ہمارا دیسٹس جو کہ ہم اپنی نینی گائٹ میں ڈیسٹس کو مہیر کرنے کی یوز کرتے اسی طرح اسی پوائنٹ کو میں یہاں پہ جیسے میں نے موو کروایا نا یہاں پہ ادھر موو کروایا تو یہ ٹین ٹری بن گیا اگر میں اس کو یہاں سے اتر لے آؤ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ سکس ٹی 0.25 میگا میٹر کے تو یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس ایک پرفیکس بن گیا ہے تو اس طرح سے ہم ڈیفرنٹ پرفیکس اپلائی در سکتے ہیں تو اب میں کتنے ریجر تک موو کروں گا ہمارا ٹیبل کے اندر ہماری ویلیو آرڈی گیون ہے کہ ہم یہاں پہ یا تو تھری مین 2 ملٹیپلائی 10 پیس پاور مائنس 3 وات اور آپ کو بتا ہے 10 پیس پاور مائنس 3 جو ہوتا ہے ٹیبل میں چیک کریں وہ ہے منی کے ایک وار تو اسی طرح سے ہم ڈیفرنٹ کو سول کر سکتے ہم 0.2 بھی کر سکتا تھا ملٹیپلائی 10 پاور 2 اور دیسی میٹر تو اس طرح سے ہم ان قیسٹنز کو سول کر سکتے اسی طرح نیکس جو ہے 0.000 and further 2 0 آ جائیں 2 گراند اب اس کو بھی ہم نے سول کر نا ہے تو اسی طرح سے اس کا پاور بھی ہم موف کریں گے اور یہاں سے یہاں بھی لا سکتے ہیں کیوں کیوں یہ دیکھیں 3 0 and also 3 6 ڈیجٹ سکتے گا تو 2 multiply 10 ڈیجٹ پاور minus 6 گرام which is equal to 2 micro گرام تو اس طرح سے ہم ڈیفرن پویسٹنز کو پریفکسز اپلائے کرتے ہوئے سول کر سکتے ہیں آپ کو پلیر ہو جبا ہوگا کس طرح پریفکسز کو اپلائی دیو ڈیفرن پویسٹنز کو سول کر سکتے ہیں تو میں نے تو اپنا نام کر دی آپ بھی تھوڑا سا کام کر نیجئے اور کچھ پویسٹنز آپ کے لیے چھوڑیں ایجسرائز میں لازمی اس آپ کی مقمے سے لیے گئے ان کو سول کریں اور ان کا کمنٹ سیشن میں بتانا مت بولیے گا آپ سو ٹاپک لیئر کو چکا ہوگا کسی بھی قسم کا فردر کویسٹن کو کمنٹ سیشن میں دازمی پوچھئے گا ایم آلویز 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 فور یور کویسٹنز این کمنٹ میں اپنی سیجیشن دینا مت بولیے گا اور چینل کو سبسکیل کنم at بولیے